حضرت سید محمد لطیف الدین شاہ چشتی رحمت اللہ علیہ عرف علیاز آپ کو لوگ لٹو پیر کے نام سے بھی جانتے ہیں تولی گنچ ٹیپو سلطان مسجد کے راستے میں بیچ چوہرہے پر آپ کا مزار مبارک ہے انگریزوں نے کافی کوشش کی اس مزار کو یہاں سے ہٹانے کی پر وہ سب ناکام رہے آئیے ہم سب مل کے زیارت کرتے ہیں اس مبارک درگاہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام محمد و آل محمد پر السلام علیکم میرے دوستو اور بزرگو میں امام الدین وارسی آپ کا ہوسٹ اور دوست ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل پر وارسی ونڈر رہی میں آج آپ کو ایک ایسے اللہ کے دوست کے دربار مبارک کا زیارت کروانے والا ہوں جن سے خود انگریزی حکومت بھی ہار مان گئی تھی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے بزارش ہے کہ آپ لوگ لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل پر کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو ہمیشہ ملتی رہے اور میں اسی طرح آپ کے حضمت میں اسی طرح اولیاء اللہ کے زیارت کے ویڈیو پیش کرتا رہوں آج سے لگ بگ دو سو سے ٹھائی سو سال پہلے جب انگریزی حکومت یا بیٹش حکومت انڈیا پر آرس کیا کرتی تھی اس وقت کولکاتا جو کہ کلکٹا ہوا کرتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہیٹ کوارٹر یا کیپٹل مانا جاتا تھا اس وقت ایک ایسے بزرگان دین اللہ کے ولی گزرے ہیں جو سر سے پاؤں تک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تھے آپ اہلِ بیت کی محبت میں یادِ الٰہی میں مجد رہا کرتے تھے ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ آپ رستے میں بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ چلتے چلتے گر گئے ہیں تو سارے لوگ اکھٹا ہوئے اور بہت کوشش کی آپ کو اٹھانے کی پر وہاں سے کوئی اٹھانے پایا انہیں پھر لوگوں نے پایا کہ آپ نے پردہ فرما لیا ہے پھر وہاں سے بہت کوشش کی کہ یہاں سے ان کو اٹھایا جائے اور پھر کہیں اور دفنایا جائے پر سب لوگ ناکام رہے تو انہیں وہیں پہ اسی رستے میں پیچھے پیچھ دفنا دیا گیا یہ بات انگریزی حکومت کو پتا چلی تو پھر وہ لوگ آئے کہ رستے کے بیچ کسی کو دفنایا نہیں دیا جا سکتا تھا ان لوگ آئے وہ لوگ بھی آ کر کے کافی کوشش کیا اور یہاں تک کہ میں نے سنا ہے یہاں کے لوگوں سے کہ ان لوگوں نے بلڈوزر اور ٹرین جیسے چیزوں کا استعمال کیا تاکہ یہاں سے مزار ہٹا دیا جائے پر پھر بھی کوئی بھی ہلا نہیں سکا اس مزار کو یہاں سے تو پھر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہوا کہ آپ اللہ کے ایک کامل ولی ہیں اور لوگوں نے یہاں پہ پھر آپ کی مزار مبارک بنائی اور یہ مزار مبارک آج بھی یہاں پہ موجود ہے ٹولی گنج کے بیچ چوراہے پر مزار دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورتیں ماشاءاللہ یہ جو آپ لگتیوں کا ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ ایک وقت تھا کہ یہ ماربل کا ہوا کرتا تھا پر ایک اور بھی کرشمہ آپ کو دکھانا تھا کہ 45 سال پہلے جب یہاں پہ میٹرو ریلوے سٹیشن کا کام چل رہا تھا اور میٹرو ریلوے کولکتا میں آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے پہلے انڈرگراؤنڈ ریلوے تھا تو انڈرگراؤنڈ میں جب رام چل رہا تھا تو آپ کا مزار مبارک کے اوپر جتنی ماربل کی چیزیں تھی وہ ٹوٹ گئی اپنے آپ پہ پر یہاں سے مزار کو کچھ بھی نہیں ہوا جب لوگوں نے دیکھا کہ مزار پہ پھر بھی کوئی بھی آنچ نہیں آئی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے حیات مبارک میں بتا دیا تھا کہ یہاں پہ ایک ہسپٹل ہوگا اور یہاں پہ ایک مسجد بنے گا اور یہاں پہ قبرستان بھی ہوگا اس ایلیا میں تو آج کے دیوے میں یہاں پہ ایک ٹیپو سلطان مسجد ہے بہت ہی بڑا مسجد ہے جو ٹیپو سلطان کا بنا ہوا ہے اور شاید ان کے بیٹے نے بنایا ہے اور یہاں پہ بہت بڑا ایک ہسپٹل ہے بھانگوڑ ہسپٹل پی این آر بھانگوڑ اور یہاں پہ ایک کافی بڑا قبرستان بھی ہے یہ ٹیپو سلطان مسجد یہاں کی لینڈ مارک ہے آپ کلکتہ کے کسی کونے سے بھی آئیں آپ کو اولا ٹیکسی عبیر کافی سارے بسیں یہاں پہ چلتی ہیں اور آپ اس ٹیپو سلطان مسجد ٹیپو سلطان ٹولیگن مسجد کہ سامنے آپ اتریں گے تو آپ کو مزار مبارک بھی چوراہے پر ہی دیکھ جائے گا یہاں پہ آنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ یہ کلکتہ کے پوش علاقے میں سے ایک ہے یہاں پہ میٹرو ریل سے بھی آپ آ سکتے ہیں یہاں کے نیرس ریلوے سٹیشن ہے اتم کمار میٹرو ریلوے سٹیشن اور نیرس لوکل ریلوے سٹیشن ہے ٹولیکنج ریلوے سٹیشن یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ چھلہ مبارک ہے حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر سیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ گا آپ کا عرض مبارک ہر سال بڑے دھوم دھام سے چوبیس شووال کو منایا جاتا ہے جس میں نظرانہ عقیدت، محفل شما، قرآن خانی اور میلاد یہاں پہ ہوتی ہے اور عام ظاہرینوں کے لیے یہاں پہ لنگر کا انتظام بھی رہتا ہے یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ شرکت کرتے ہیں اور آپ سے عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ آپ چشتیا سلسلہ کے بزرگ ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیک مبارک ہے، حواجہ غریب نواز کے نام پہ آج کے اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو یہاں کی زیارت ہو پائے اور لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پہ آل پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشنز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں تب تک کیلئے اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھیں اور پڑوسی کا خیال رکھیں اللہ حافظ